سیل جو ہیں بہت طرح کے ہوتے ہیں ایک سیل یونی سیلولر آرگنیزم جو ہے یونی سیلولر ہو سکتا ہے یا ملٹی سیلولر یونی سیلولر سیل وہ ہوتے ہیں جس میں کی ایک سیل پائی جاتی ہیں تو بہت سارے آرگنیزم ہیں جو کیول ایک سیل سے بنا ہوا ہے جیسے کہ یہ فیگر 8.3 میں دیکھ رہا ہے ہم لوگ امیبہ ہے اے جو ہے یہ امیبہ ہے اور بی جو ہے یہ پارامیسیم ہے تو اس کا فیگر ہم لوگ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں گے یہ امیبہ کا فیگر ہے امیبہ میں جو ہے یہ لکھ لے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ ایسے ایسے لکھ لے ہوئے ہیں یہ جو ہے فنگر لائک یہ پروجیکشن یہ ہے یہ اس کا نام سیڈو پوڑیا ہے یہ فنگر لائک جو اس طرح سے لکھ لے ہیں سیڈو پوڑیا ہے یہاں سے ایسے فنگر لائک یہاں دیکھیں یہ فنگر لائک ایسے لکھلا ہے یہاں پہ یہ ایسے لکھلا ہوا ہے یہاں پہ یہ ایسے لکھلا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا فنگر لائک یہ لکھلا ہوا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹا یہ لکھلا ہوا ہے تو اس کو سیڈو پوڑیا بولتے ہیں بیچ میں یہاں پہ یہ نیوکلیس دکھ رہا ہے کچھ کھانا پینا جو ہے وہ ویکیول میں یہ لے لیتا ہے تو امیوہ کی فوٹو ہم لوگ بنائیں اور یہ جو ہے پارامیسیم ہے پارامیسیم پارامیسیم کا یہ فوٹو ہم لوگ دیکھ کے بنانے کی کوسس کریں گے یہ پارامیسیم ہے یہ سنگل سیلڈ ہوتا ہے ایک ہی سیلڈ کا بنا ہوتا ہے لیکن اس میں دو نیوکلیس ہوتے ہیں اس میں دو نیوکلیس ہوتے ہیں یہ ہم لوگ بنائیں گے تو یہ ڈائیگرام کو دیکھ کے ہم لوگ امیبا اور پارامیسیم کا ڈائیگرام بنانے کی کوسس کریں گے امیبا جو ہے امیبا یہ امیبا جو دیکھ رہا ہے اور پارامیسیم میں دیکھ رہا ہے اس میں سب سے مہتر پون بات ہے کہ یہ یونی سیلولر ہے یونی سیلولر مطلب یہ ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہے تو اس فیگر جو ہے نمبر 8.3 امیبا اور پارامیسیم اس کا فوٹو ہم لوگ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں گے